سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے ترگر پریشر ان پلانٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ترگر پریشر جو ہے یہ ہے کہ اگر ہم ترگر پریشر کی ڈیفینیشن کریں تو ترگر پریشر جو ہے یہ ایک ایسا پریشر ہے جو کہ پلانٹس کے اندر ہوتا ہے اور یہ کرتا کیا ہے یہ پوش کرتا ہے پلازما میمبرین کو اگینس دی سیل وال آف پلانٹ یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس پکچر کی تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ترگر پلانٹ دکھائے گئے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں یہ ویلٹڈ پلانٹ دکھائے گئے ہیں اب جو ترگر پلانٹ ہیں یہ ترگر اس طرح سے ہیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے اندر ترگر پریشر موجود ہے اور یہ ترگر پریشر کیا کرتا ہے یہ ترگر پریشر ان پلانٹس کو سپورٹ کرتا ہے سپورٹ کس طرح سے کرتا ہے کہ یہ مضبوطی سے جو پودے کھڑے رہتے ہیں زمین میں وہ کس وجہ سے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کے اندر target pressure موجود ہے اور جب یہ target pressure release ہو جاتا ہے یعنی کہ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو plants ہمیں wilted نظر آتے ہیں مرجائے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ target جب یہ plant ہے target ہے تو یہ ترو تازہ ہے فریش ہے اور جب یہ مرجہ گیا ہے جب یہ wilted ہو گیا ہے تو اس کا target pressure جو ہے وہ loose ہو گیا ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ اندر ان plant کے cells کے اندر کیا ہوتا ہے ہے کہ ٹرگر پریشر جو ہے وہ بنتا ہے اور بعد میں جو ہے یہ لوس ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک دوسری ڈائیگرام لے آتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سیل اور یہ کون سے سیل ہیں یہ ہیں پلانٹ سیل کیونکہ جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ لیونگ آرگنزم ہیں اور وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو سیل ہیں اگر آپ ان کی ڈائیگرام دیکھیں تو اس سیل کے اندر یہ والا جو پارٹ ہے یہ جو لائٹ بلو کلر کا نظر آ رہا ہے یہ اس کے اندر کیا ہے یہ اس کے اندر ویکیول ہے اور یہ جو ویکیول ہے اگر آپ اس کی بات کریں تو اس ویکیول کے باہر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا پارٹ جو ہے اسے اگر ہم لیبل کر لیں یہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ سائٹو پلازم ہے جس کے اندر یہ گرین گرین سے کلورو پلاسٹ موجود ہیں اور اس کے باہر جو ہے اس سائٹو پلازم کے باہر یہ دو جو ہیں یہ لئیر موجود ہیں. اب یہ جو دو لئیر ہیں ایک جو ہے یہاں پہ آپ کو براؤن کلر کی نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہے. یہ پلازما ممبرین ہے اور اس کے باہر جو دوسری ہے وہ بلیک کلر کی نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہے. یہ سیلو وال ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ویکیول جو ہے جب یہ فلڈ ہوتا ہے اس کے اندر لیکوڑ میٹیریل موجود ہوتا ہے تو یہ ویکیول جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ انٹرنل پریشر اگزرٹ کرتا ہے اور انٹرنل پریشر کس چیز پہ اگزرٹ کرتا ہے یہ اگزرٹ کرتا ہے پلازما میمبرین پہ اب جب یہ اس پلازما میمبرین پہ پریشر اگزرٹ کرے گا تو یہ پریشر کس طرح سے اگزرٹ کرے گا کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی یعنی کہ یہ اگینس دی سیل وال یہ پریشر اگزرٹ کیا جائے گا اور اس پریشر کے اگزرٹ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی پلانٹ کے سیل ہوں گے وہ اس طرح سے ٹرگر رہیں گے اور ان پریشر کو کیا کہیں گے اس پریشر کو کہیں گے ٹرگر پریشر اور جب یہ اگر ہم ویکیول کی بات کریں جب اس ویکیول کے اندر یہ ٹرگر پریشر اگزٹ نہیں کرتی ہیں تو تب سیل کس طرح سے ہوتے ہیں تب سیل کی شیپ آپ دیکھ سکتی ہیں بلکل چینج ہو گئی ہے اور جب یہ سیل کی شیپ چینج ہو جاتی ہے تو اوورال پلانٹ کیا ہو جاتا ہے پلانٹ جو ہے وہ ویلٹڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ویلٹڈ ہو گیا ہے اور جب یہ ویلٹڈ ہو جاتا ہے تو تب پلانٹ کے اندر اتنی زیادہ سپورٹ نہیں رہتی اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرگر پریشر ہے پلانٹ کے اندر وہ پلانٹ کے اندر کیا کام کر رہا ہے وہ پلانٹ کے اندر سپورٹ کا کام کر رہا ہے یہ تو تھا ٹرگر پریشر ان پلانٹ کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے